ایک ویڈیو کسی پروگرام کی مجھے کسی نے شیئر کی ہے ویڈیو دیکھ کر تماغ چکرا کے رہ گیا حیرت والی بات یہ ہے کہ اس کے خلاف کسی نے کچھ بولا نہیں کچھ وضاحت اس کی طرف سے بھی نہیں آئی اس بے وکوف کو اتنا بولنا چاہیے تھا کہ میں نے قرآن کی سری نس کے خلاف بات کر دی ہے تو اس بات پر عمل نہ کیا جائے اب اگر سسر اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے تو شریعت میں سسر اس سے نکھا کریں بچا جائے اب اگر سسر اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے تو شریعت میں سسر اس سے نکھا کریں سسر اس سے نکھا تو یہ اگر کوئی اس کا وارث اور نہیں ہے اگر اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا اب ایک طرح یہ بھی دیکھیں کیا سسر اس کا محرم ہے جاگر بیٹا زندہ ہے اگر بیٹا زندہ ہے بلکل محرم ہے بیٹے کے مرنے کے بعد وہ محرم جو ہے اب نکھا کر سکتا ہے بلکل محرم ہے اب سسر محرم ہے تو اسی اعتبار سے آپ یہ دیکھیں جو دیور محرم ہیں یہ بات پھر بڑی کمزور نہیں پڑ جاتی کہ ایک رشتہ جو ہے وہ ایک زندگی کے اندر تو محرم ہے لیکن اس کے مرنے کے بعد وہی غیر محرم ہو گیا کیونکہ انہی کو باپ کا رتبہ بھی دیا جا رہا ہے اگر موت کے بعد ایسا ہی ہے تو اگر اس نے اپنے شوہر کی ڈیت کے بعد میں عدب سے بات کر رہا ہوں اگر اس نے اپنے شوہر کی ڈیت کے بعد اس نامحرم سے شادی کرنی ہے تو جس بیٹی کو ہم رخصت کر کے بھیج رہے ہیں ہم تو اس کو ایک آگ کے اندر دفن کر رہے ہیں جہاں وہ کسی اور مرد سے کسی اور مرد سے اپنے تعلقات کو ایک حد سے زیادہ بڑھا ہی نہیں سکتی کیونکہ ایک آگ ہے اور ایک شاید ہونے والا شوہر ہے تو حضرت اس تصور میں اس پیراڈائم میں وہ بیٹی سانس کھل کے کیسے لے گی سورت النساء ہے پارہ نمبر چار کی یہ آخری آیت ہے سورت النساء کی آیت نمبر تئیس ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَسْلَابِكُمْ کہ تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی وہ تمہارے بیٹے جو تمہاری نسل سے ہیں تمہارے نسلی بیٹوں کی جو بیویاں وہ تم پر حرام ہیں پیچھے بات چالی جس طرح مائیں حرام ہیں جس طرح اپنی بیٹیاں حرام ہیں جس طرح ہماری بہنیں ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے اس طرح اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا بھی حرام ہے سوسر محرم ہے نہیں ہے سوسر کے ساتھ حج عمرہ کرنا اس جوانی کے عالم میں یہ معاملہ سب الگ ہیں لیکن اس مولی صاحب کو اتنی حیاء نہیں آئی اتنا واضح اتنا واضح جو حکم قرآن عظیم کا ہے وہ الٹ کر کے بیان کر رہے ہیں بولتا ہے کہ جناب اگر بیٹے کی بیوی فوت ہو جاتی ہے تو سوسر سے نکاح کر سکتا ہے پھر اس کی زبان پہ بل پڑا بھی مگر وہ اسی طرح چلتا جلا گیا کسی نے اس کو روکا بھی نہیں ٹوکا بھی نہیں اور اس کی طرح سے ابھی تک وضاحت بھی نہیں آئی ہمارے لئے افسوس کا مقام ہے کہ ہم لوگ اب دین نہیں دیکھتے علم نہیں دیکھتے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فلان کی طرح بعض کا تو چیز اس لئے بک جاتی ہے کہ اس کی اصل بہت بہتر ہوتی ہے تو کاپی بھی چل جاتی ہے لیکن وہ جس کی کاپی ہے اس کی اصل بھی خراب ہے تو نکل تو اور زیادہ خراب ہوگی بہرحال اصل سے نکل بہتر کرنے کا کام اس نے کرنے کی کوشش کی مگر بیڑا گرک کر دیا میری گزارش ہے تمام احباب سے کہ دین جس سے لیا جا رہا ہے ضرور سوچو کہ ہم کس سے لے رہے ہیں اس کے بارے میں ضرور پرکھو کہ وہ کتنا پڑا لکھا ہے ہر وائز ہر کاپیر جو ہے وہ مفتی آیت کا انکار کیا اس مولوی صاحب نے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جس کو کاپی کر کے وہ مولوی بنائیں اس اصل کے بہت سارے شاگرد اس طرح کی چبلیں مارتے رہتے ہیں اور پھر معافیاں مانگتے رہتے ہیں جب تمہیں تیرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس مندر میں چلانگ کیوں لگاتے ہو شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی اور کی طرف ریفر کر دیا جائے اور دین کا نقصان ہم سب کا نقصان ہے اللہ تعالی سوشل میڈیا ہو یا کہیں بھی کوئی بھی فورم جو ہے اس کے اوپر ہمیں اپنا دین جو ہے جو سیکھنا ہے وہ پیٹن آدمی دین سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور میزبانوں کی بارگاہ میں وہ گزارش ہے کہ جو میزبان حضرات ہوتے ہیں وہ جب کسی کو انوائٹ کرتے ہیں تو ایک بار پرک ضرور لیا کریں یہ نہیں ہے کہ چاچے چھی دے نے کہہ دیا کہ فلا بندے کو بلالو اس کی آواز بڑی اچھی ہے تو وہ بہت اچھا ہو لے گا ایسے نہیں پرک لیا کریں کہ واقعی وہ صحیح عالم دین ہو مفتی وقت ہو اس کو بلاگر بٹھایا جائے اور پھر سوالات کے جوابات دلوائے جائیں اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ محسوس کرو کہ اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے یہ مسئلہ صحیح نہیں بتایا جارہا تو دوسرے دن اس کی تصحیح کرنے کی بجائے اسی وقت ٹوکا جائے اور معاملے کو کلیئر کیا جائیں اللہ تعالی ہم سب کی خیر فرمائے جھوٹے لوگوں کو کرے گا بے نکاب جھوٹے لوگوں کو کرے گا بے نکاب نام سے آیا ہے جیسے ایکسپوز نام سے آیا ہے جیسے ایکسپوز ایکسپوز جیسے 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 ایکسپوز